صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کی بھی اتنی ارننگ ہو سکتی ہے 215 ڈالر اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ آیا یہ ویڈرال بھی ہوئی ہوگی یا نہیں تو آئیں اس کا ویڈرال بھی دیکھیں 25.9 ڈالر کا ویڈرال اس کے بعد 52 ڈالر کا ویڈرال 43 ڈالر کا ویڈرال اور 73 ڈالر کا ویڈرال آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اچھا آپ لوگوں کے ذہن میں نہ پتہ کیا چیز آتی ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں ہوئے 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 انہی پائے گیا انہوں نے کوئی جیک لگ گیا ہے کہ بھائی ایسی گدر سنگیں مل گیا کہ بس اس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس طرح اپلوڈ کرنا ہے اور پیسہ ہی پیسہ آتا رہے گا آن لائن ارننگ جو ہے نا ایک انٹ سے دیکھا جائے تو بہت شدید آسان ہے شدید آسان ہے لیکن دوسرے انٹ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے ہاں محنت بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن محنت سے زیادہ اس کے اندر جو چیز چاہیے ہوتی ہے کسی سیانے نے کیا خوب کہا تھا کہ کومن سینس is not کومن کومن سینس اور ہلکی سی آپ لوگوں کی لوجک چاہیے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک سمارٹ ورک کرتے ہیں تو سمارٹ ورک جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ورک سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم وہی سمارٹ ورک سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نہایت آسان اور ہنڈر پرسنٹ لیجیٹیو میٹ میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سپیشلی جو خوابہ تین کہتی ہیں مجھے بار بار جی کہ ہمیں کوئی ایسی ویب سائیڈ بتا دیں ہمیں کوئی ایسی ایب بتا دیں ان کے لیے تو یہ گفٹ ویڈیو ہے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر سٹیپ بی سٹیپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام پروسیس ہوگا کیسے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں نہ آئے تو گالیاں دے دیں اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن لازمی سی آن کر دیں اچھا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ کوئی پہلے دن سے ہی ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو سو پندرہ ڈالر کی ارننگ بنانے کے لیے کوئی پہلے دن سے ہی کروائی نہیں ڈال گئی بلکہ یہاں پہ آپ لوگ اگر یہ گراف دیکھیں تو فرسٹ اپریل سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور تقریباً تیرہ یا بیس مئے تک ٹائم لگ گیا ان کو پہلی ففٹین ڈالر کی ارننگ بنانے میں تو مطلب یہ ایک بار آپ لوگوں نے پی کرنی ہے اور اس کے بعد یہ گریجولی بڑھتا ہی جائے گا لیکن یہ نہیں سوچنا آپ لوگوں نے کہ آج ہم نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو بھائی بس مزے ہوگے آپ تو ساری جداداں ویش دیو یہ والی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو چلیں آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ اس ساری چیز کو دیکھنا ہے اوبزرف کرنا ہے اور سیکھنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسی طرح کی ارننگ آپ لوگوں نے بھی بنانی ہے تو سٹیپ بے سٹیپ اپنے ساری کروائی سٹارٹ کرتے ہیں اور گراف بھی دیکھتے جائیں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں سکیم ایڈوائزر پہ جاتے ہیں اس ویب سائٹ کا ٹرس سکور دیکھ لیتے ہیں تو میں یہاں پہ سکیم ایڈوائزر.کوم کے اوپر آ چکا ہوں یہاں پہ ہم ویب سائٹ کا لنک پیسٹ کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد سرچ پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا ٹرس سکور دکھا دے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی ہنڈر پرسنٹ اس کا ٹرس سکور ہے ٹھیک ہے مطلب کہ بلکل لیجٹ اوریجنل اے ون چکاس تسلی والی ویب سائٹ ہے کہ ہم اگر کام کریں گے تو ہمیں کسی قسم کا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے گوگل پہ آ جانے گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایڈاوب سٹاکس ٹھیک ہے ایڈاوب سٹاک لکھیں گے یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے سامنے جو فرسٹ لنک آئے گا یہاں پہ دیکھ لیں اس کو اس کے کس کنٹری کی ہے تو یہ دیکھیں یونائٹڈ سٹیٹس کی ہے ٹھیک ہے اس کا ہیڈکورٹر جو ہے سین جوز میں ہے اور یہ یونائٹڈ سٹیٹ کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور نائنٹین ایٹی ٹو سے یہ چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو اکے ہو گیا چلیں اب ہمارے پاس جو سرچ ریزلٹس آئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لیے اس میں جو ہمارے پاس ٹاپ پر سرچ ریزلٹ ہے نا ہائی کوالیٹی سٹاک ایمیج یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا والا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دینا ہے کلک ٹھیک ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا یہ مین پیج اوپن ہو جائے گا اس کی جو مین ویب سائٹ ہے نا یہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہر کٹیگری کی ایمیجز یہاں پہ پڑی ہوں گی لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کو سب کابی پیسٹ کام بتایا جائے گا کابی پیسٹ کے تھرو ہی یہ جو میں نے آپ لوگوں کو اکاونٹ دکھایا ہے اس کے اوپر سارا کام کیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو ڈیفرنٹ کٹیگریز پڑی ہی ہیں فوٹوز پڑی ہی ہیں الیسٹریشن پڑی ہی ہیں ویکٹر پڑے ہیں ویڈیوز پڑی ہی ہیں اس کے بعد آڈیو ٹیمپلیٹس فری یہ وہ وغیرہ ایچ ایڈ ایوری تھین یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹاپ پہ نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ دو چیزیں ہیں ایک ہے پرائسنگ ایک ہے سیل ہم نے کوئی چیز یہاں سے خریدنی نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنا جو سودا ہے نا وہ یہاں پہ بیجنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیمپلی ان میں سے کوئی ایک کٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے جس طرح سے میوزک بھی ہے میوزک کے اوپر ہم نہیں جاتے ویڈیوز کے اوپر ہم نہیں جاتے ہم فوٹوز پہ جا سکتے ہیں تو سیل پہ کلک کروں گا میں یہ ٹاپ رائٹ کے اوپر دیکھیں سیل کی اوپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگ کو اوپشن نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اوپر اس کی ڈومین کنٹریبیوٹر.stock.adop.com ٹھیک ہے اس کی ڈومین جو ہے یہ چینج ہو چکی ہے اب یہ ہم ایز ایک کنٹریبیوٹر یہاں پہ شامل ہو چکے ہیں اوکے یہاں پہ آپ لوگ کو جوائن نو کا بٹن نظر آئے گا اس پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے سیمپل پہ اپنا نام ای میل وغیرہ سارا کچھ دے دینے تو بلکل سیمپل سی سٹیپ ہیں ایک سے دو منٹ کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں کا سارا سیٹ اپ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو ہمیں اوپشن نظر آ رہی ہے اپلوڈ می فرسٹ ایسٹ ٹھیک ہے اپلوڈ می فرسٹ ایسٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے آپ لوگ یہ آنکھوں کے سامنے یہ بلو بٹن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے فوکس لیکن اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپلوڈ کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اپلوڈ کرنا کیا ہے فوٹوز ہیں ایلسٹریشن ہیں وغیرہ وغیرہ ایلسٹریشن پہ کرنا ہے آپ لوگوں نے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی آپ لوگوں نے زبردستہ ایک ایلسٹریشن کا ڈیزائن جو ہے وہ نکال لینا ہے یہ میں ایز انیشیل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں نے ایک کا کر کے بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے مطلب کہ ڈیفرنٹ نکالتے رہنا ہے میں آپ لوگوں کو بیگراؤنڈ کی کٹیگری میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کوئی اچھا سا بیگراؤنڈ دیکھتے ہیں فور ایکزیمپل یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہ ایک بیگراؤنڈ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کے پر ذرا کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اے آئی سے جنریٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا دیکھیں آپ لوگ پرامٹ دیکھیں اس کا کیا ہے ایبسٹریک اورنج بیلنس ایڈ بلو بیگراؤنڈ ویڈ ویوز جنریٹیف اے آئی آپ لوگ کے سامنے یہ بھائی جن اے آئی سے جنریٹ ہوا ہے اس کا ٹائٹل کروں گا میں کوپی کوپی کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو بھائی ایک ویبسٹ ہے لینارڈو ڈاٹ اے آئی اس کا میں نے آپ لوگ کو آلریڈ بھی بتایا ہوا ہے لیکن نہیں بتا تو یہ دیکھ لیں اس کے اوپر کچھ کریڈٹ ملتے ہیں ٹیمپ ای میل سے ہر بار نہیں ای میل بنا کے اس کے اوپر اکاؤنڈ بنایں فری کریڈٹ آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے ٹھیک ہے لینارڈو ڈاٹ اے آئی اس کے اوپر آپ لوگوں نے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے سامنے پہلے آلریڈ بھی آپ لوگوں کو کچھ بنے بنائیں مل جائیں گے ان کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں لیکن I recommend کہ آپ لوگ بٹ آئی ریکمنڈ کہ آپ لوگ اپنے پرومٹ سے بنائیں کوالیٹی آپ چیک کر رہے ہیں جو آلریڑی بنے ہوئے ہیں ان کی کوالیٹی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک پرومٹ جنریٹ وہاں سے کاپی کیا تھا تو ہم اس پرومٹ کی مدد سے ہی نئی امیجز جنریٹ کرنا سیکھتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ امیج کریشن کے اوپر سمپل کریں گے ہم کلک امیج کریشن کے اوپر اب یہاں پہ اوپر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں سے پرومٹ مانگتا ہے لیکن پہلے یہاں پہ دیکھ لیں کہ پری سیٹ کے اندر جا کے ہمیں کس سٹائل میں چاہیے لونارڈو لائٹننگ میں چاہیے یا اس کے بعد کسی اور سٹائل میں تو میں لونارڈو لائٹنگ کو کر رہا ہوں اس کے بعد لارج امیج پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں مور پہ کلک کر کے جہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں تو آپ لوگ کو مطلب کہ ہم بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کر رہے ہیں جو لیپ ٹاپ کا بیگراؤنڈ ہوتا ہے یہ کر کے سمپل اوپر اس پرومٹ کو ریموف کریں گے اور پہلے وہ جو ہم نے ایڈاوپ سے کیا تھا کوپی یاد ہوگا وہ کر کے کوپی یہاں پہ پیسٹ کر کے جینریٹ پہ میں کر دوں گا کلک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا جادو کرتا ہے اور ہمیں کیسے امیجز نکال کے دیتا ہے یہ والا پرومٹ میں نے کوپی کیا تھا یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں چلے اس کے اوپر ہم جینریٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم کرتے ہیں ویٹ آئے 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 یار کیا کلاسی بیگراؤنڈ بنا کے دیا ہے اس نے کتنا زبردست بیگراؤنڈ ہے بھائی ہر کوئی پگل جائے گا دیکھ کے بھائی اس طرح کا بیگراؤنڈ ٹھیک ہے اب ان چاروں میں سے ہم یہ چاروں بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی ایک امیج بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ابھی آپ لوگوں کو امیج کو اپسکیل کر کے بھی دکھاؤں گا یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کریں آپ لوگ اور ابھی آپ لوگوں کی امیج جو ہے یہ اپسکیل ہو جائے گی مطلب کیا کہ اس کو جیتنا بھی زوم کریں گے یہ پکچر پھٹے گی نہیں مطلب کی اس کی کوئلیٹی بہت پریمیم کوئلیٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ہماری امیج جو ہے یہ اپسکیل ہوگی اس کو میں ذرا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنا زبردست ہو گیا بیسٹ ہو گیا چیلنج ڈاؤنلوڈ امیج پہ کلک کیا امیج ہمارے پاس ہو گئی ڈاؤنلوڈ اب یہاں پہ آکے آپ لوگ پری سیٹ کے اندر کوئی اور پری سیٹ ڈال کے کسی اور سٹائل میں بھی اسی پرامٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اور امیجز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں لائک یہ سینیمیٹک ہی نو کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے بھی میں سینیمیٹک ہی رہنے دیتا ہوں سارا کچھ ہوئی اور تو ابھی آپ لوگ ویٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ نئی کیسی امیجز ہم نے دیکھیں آپ لوگ کے پری سیٹ کو صرف چینج کیا ہم نے ٹھیک ہے پری سیٹ چینج کرنے کے بعد امیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ آنی چاہیے اتنی دیر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل چیٹ جی پی ٹی کی اوپر آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو ایکسٹینشن ہے نا اے آئی پی آر ایم اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم مزید پرامٹ کیسے نکال سکتے ہیں آپ لوگوں کو سکھاروں کے مزید پرامٹ بھی ہم نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں مڈ جرنی پرامٹ جنریٹر سرچ کریں گے یہاں پہ آ جائے گا اچھا اب یہاں پہ ہم اسی سے ہی پوچھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے کہ بھائی ہمیں کچھ ایسے نکال کے دو پرامٹ نکال کے دو کہ جس سے ہمیں مطلب کہ ایبسٹریکٹ بیگراؤنڈ مل جائے یا اچھے بیگراؤنڈ مل جائے ٹھیک ہے ہم چیٹ جی پی ٹی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نکال کے دو پرامٹ تاکہ وہ پرامٹ ہم یوز کریں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس نے ہمیں پرامٹ نکال کے دینا سٹارٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پرامٹ ون پھر پرامٹ ٹو نکالے گا تھری نکالے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرامٹ ٹو تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کر لینا ہے اور یہاں سے جتنے بھی پرامٹ آپ کے زیادہ سے زیادہ نکل سکتے ہیں پرامٹ آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس ایک پرامٹ ہے پہلے والا اس کو میں کر رہا ہوں کوپی کوپی کرنے کے بعد میں دوبارہ واپس آنگا لینارڈو ڈاٹ ای آئی پر یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ پہلے نکالے تھے اس نے یہ دیکھیں یہ دوسرا نکالنے ہیں کتنا تباہی کا نکالا ہے اس نے یہ اس کے اوپر کلک کریں یار کیا بیگرانڈ اپنا دل آجاتا ہے اس کے اوپر اس کو بھی آپ لوگ اپسکیل کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ سیمپل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا چلیں اب اس کو ہم کرتے ہی ریموف اور یہ جو ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے کی ہے اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے اگینسٹ میں یہ کیسی پکچر نکال کے دے رہے تو آپ لوگ انہیں تھوڑا سا ویٹ کرنے یار نیکس لیول ہو گیا چیک کریں آپ لوگ کتنا پیارا اس نے بیگرانڈ نکال کے دی ہے ہوئے ہوئے اس کو بھی ہم اپسکیل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم ایزیلی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں اپسکیل کرتا ہوں ذرا پھر دیکھتا ہوں کیونکہ اس کی ایمیج پھٹتی تو نہیں ہے چلیں جی اپسکیل ہو گئی اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ یہ ہو گئی ہمارے پاس سیمپل ڈاؤنلوڈ اس کو کر دیا ہم نے یہاں پہ کراوس ٹھیک ہے تو اب کہانی آ جاتی ہے ہمارے دوبارہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپلوڈ میں فرسٹ ایسٹ کے اوپر کلک کریں گے ڈراؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی فائلز کو یہ کلک کر کے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کر کے اپنی یہی والی ایمیج جو ہے اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اب آپ لوگوں نے اس کو ڈائریکٹ لی کھینج کے اپلوڈ نہیں کر لینا ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی آپ لوگوں نے اس کے اندر چینجنگز کرنی ہے فارٹوز کو آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے ایلسٹریشن کے اندر ٹھیک ہے فائل ٹائپ جو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا یہ اس کے سارے ایٹریبیوٹس ہیں ٹھیک ہے فائل ٹائپ ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس کو آپ لوگوں نے کر رہا ہے ایلسٹریشن کیٹیگری کیٹیگری اس بیری امپورٹنٹ تو کیٹیگری دیکھ لینی ہے آپ نے اپنی امیج کے لحاظ سے کہ بھائی آپ کی کون سی ہے تو میں گرافک ریسورسز کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ لازمی آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ اس کو لازمی سے آپ لوگوں نے چیک ان کرنا ہے ورنہ آپ کی جو امیج ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بات آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے جو پرامٹ یوز کیا تھا اس پرامٹ کے اندر ہی ٹائٹل موجود ہے کہاں پہ ہے آئے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں اس کو ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے پہلے پرامٹ کے لیے ٹائٹل نکال کے دو کتنا مزہ نہیں آگیا جیٹ جی پیٹی نے زندگی آسان کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹائٹل نکال کے دے رہا ہے تو بھائی چھوٹا سا اس نے ٹائٹل نکال کے دی ہے اس کو میں کر رہا ہوں کوپی کوپی کرنے کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا اس جگہ پہ اور یہاں پہ آکے میں اپنا ٹائٹل کر دوں گا پیسٹ ٹھیک ہے اب سمپلی نیچے کی ورڈ کی آپشن ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے کی ورڈ پیسٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ہی آپ لوگوں کو کی ورڈ دے دیتا ہے آپ لوگ ٹائپ نہ بھی کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آٹومیٹیک نیچے کی ورڈ مل جاتے ہیں ان میں سے آپ لوگ پانچ جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ملتے جلتے جو پانچ ہیں ان کو میں کر رہا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ ٹھیک ہے چلیں جی یہ میرے ڈن ہوگے تو منیمم آپ لوگوں نے پانچ کرنے ہیں اوکے یہاں پہ میری ساری پرپیٹریز ڈن سبمیٹ فائل وہ دیکھیں رائے ٹاپ پہ اس پہ کلک کیا دونوں کو چیک کیا چیک کرنے کے بعد سمپل کونٹینیو پہ کلک کیا ویریفائی کیا ویریفائی کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے کیپچا لے گا ٹھیک ہے مطلب کہ کیپچا انٹر کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو ایک ای میل آ جائے گی کہ بھائی آپ کی فوٹو ایکسیپٹ ہو چکی ہے تو اس اکاؤنٹ پہ چھ سو دو فوٹوز کیسے پھر آپ لوگوں کا پی آؤٹ ہسٹری بن جاتی ہے پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ کتنے ڈاؤنلوڈز ہوئے ہیں آپ کے ڈاؤنلوڈز کے اگینسٹ آپ لوگوں کو پیسہ کتنا ملا ہے اچھا اب بات سوچنے کی کہ یہ ہمیں پیسہ ملتا کیوں ہے سمپل اس بات پہ ملتا ہے کہ لوگوں کو جب اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ایمیجز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ پیڈ اکاؤنٹ اپنی پیڈ سبسکرپشن لے لیتے ہیں تو ان کی ہر ڈاؤنلوڈ کے اوپر اگر آپ کی پکچر ڈاؤنلوڈ کرتا ہے تو وہ جو انہوں نے پیسے پی کی ہوتے ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو پیسے ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جو اس ویب سائٹ کو انہوں نے پی کی ہوتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر بار آپ کی ہی پکچر ڈاؤنلوڈ کرے گا وہ جس کی بھی پکچر ڈاؤنلوڈ کرے گا جو اس کا اپلوڈر ہوگا اس کو پیسہ ملتا رہے گا تو یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل ٹو سکسٹی ایٹ ڈاؤنلوڈ کے اوپر بھائی دو سو پچیس ڈالر کی ارننگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے نہ بات کر لیتے ہیں ویڈرال کے اوپر تو بھائی ویڈرال اس کا سمپلی آپ لوگ جہز کیش میں لے سکتے ہیں کیسے آپ لوگوں نے اس کے پی آؤٹ اس میں جا کے اپنا سیلیکٹ کرنا ہوگا پائینئر کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے پائینئر کے اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اینڈ سکرین پر ویڈیو تو پائینئر اٹیج کر لیں گے پائینئر کے اندر جو بھی پیمنٹ آتی ہے آپ میزان بینک میں بھی لے سکتے ہیں آپ ایچ پیل میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کنسسٹنٹلی اپلوڈ کرتے رہنا ہے جس دن آپ لوگوں کی پائینئر دس ہزار ایمیجز ہو گئیں اس کے بعد بھائی سکون سے پیسے آتے رہیں گے تو ہم سو ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائیندہ بات